مام شوٹو موٹے شبرکالگورو بڑی جوان کو خبری کا سلامت کیسے ہو سب لکھ چلی بھی آج کی نیوز کی روبرتین فرش فلم بات کرتے ہیں ڈکی بھائی کے بارے میں زکیار ڈکی بھائی نے کوئی سیکرٹ وغیرہ چھپایا ہوا تھا اپنی آڈینس سے مطلب کہ انہوں نے ایک سٹوری شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اپنی آڈینس سے کچھ چھپایا ہوا تھا جو کہ وہ کچھ دنوں میں ریویل کرنے والے ہیں اور یہ ان کا سب سے بڑا راز ہونے والا ہے آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا اچھا ایک چیز ہے جو میں نے تم لوگوں سے چھپائی ہے چھپائی ہے کہلو یا بتائی نہیں ہے وہ باد کی بات ہے کل بتاؤں گا یا کچھ دنوں میں میں تم لوگوں کو بتاؤں گا لیکن بڑی شوکنگ بات ہے جو کہ شاہد انور کے بارے میں تو شاہد انور کے نام سے کسی بندے نے فیک آئی ڈیو بنا کر اے آئی سے شاہد انور کی وائس وغیرہ نکلوا کر ایک بندی کے ساتھ سکیم کیا ہے اور اس لڑکی نے شاہد انور سمجھ کر اس بندے کو دو ہزار ڈالرز دیے اور دو ہزار کا سکیم ہو چکا ہے اس پر شاہد انور کو بھی کافی زیادہ غصہ آیا تھا آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا غریبو میں نے تم لوگوں کو کتنی بار منع کیا ہے کسی پر بروسہ مت کر اور اب یہ کیا کہتا ہے کہ میں کسی کو جواب نہیں دیتا لیکن آپ کو وائس میسیج سنڈ کیا ہے وائس میسیج اے آئی سے بھی بن سکتا ہے کسی بھی ویڈیو کسی بھی آڈیو پر بروسہ مت کرو دیکھو بہن کے ساتھ دو ہزار ڈالر کا دو کا کیا ہے مجھے ہنڈر پرسن یقین ہے کہ یہ پکا پاکستانی دو ٹکے کا تھی قوم ہے جو یہ سکیم کرتے ہیں مجھے پتا ہے پاکستانیوں کا اور کام ہی کیا ہے یہ تو یہاں شیخ کی کتے بنتے ہیں یا لوگوں کو سکیم کرتے ہیں میرے نام سے لیکن غلط ہی تم لوگوں کی بھی ہے تو ویڈیو کانٹینیو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو پب جیو موبائل کا نیا 3.1 اپ ڈیٹ آ چکا ہے یہ ایونٹ کافی کمال ہے اس میں بہت ساری نئی چیزیں ہیں یہ جیسے کہ آپ ایونٹ کے مین پلیس پہ لینڈ کرتے ہو تو آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی اور وہاں پہ آپ سبھی بندوں سے فائٹ وغیرہ لینے کے بعد جنی کے پاس بھی جا سکتے ہو وہاں پہ آپ بہت ساری لوٹ اس سے لے سکتے ہو اور وہی پہ لوٹ کے ساتھ آپ کو ایکسٹر ریکال کارڈز بھی مل جائیں گے اور ویسے بھی لوٹ وغیرہ میں یہاں پہ آپ کو فلائنگ کارپٹ بھی دیکھنے کو ملے گی جہاں پہ آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکتے ہو اور کے اور اس اپ ڈیٹ کا میرا فیوریٹ پارٹ بھی یہی فلائنگ کارپٹ ہے جس سے آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کر لوگوں پر رش کر سکتے ہو اور بھی اس میں بہت ساری نئی نئی چیزیں ہیں جیسے کہ کافی شپس وغیرہ بھی ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہیں آپ وہاں پر جا کر بھی لوٹ وغیرہ کر سکتے ہو لوگوں کو اوپر سے مار سکتے ہو باکہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ کیسی لگی آپ کا فیوریٹ پارٹ کون سا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ابھی تک یہ نئی اپ ڈیٹ چیک نہیں کی تو لنک ڈسکرپشن میں ابھی جاؤ چیک کرو اور انجوائے کرو جلی بھی اگر لیڈیوز کی اہرم بات کرتے ہیں جو کہ مصطفیٰ حنیف کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو ابھی پچھلے دنوں ایک بہت برا ایٹرینٹ ہوا تھا ایک جوان بندہ کیمیکل دور کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا مطلب وہ بائیک سے جا رہا تھا اور اس ڈور کی وجہ سے اس کا گلہ کٹ گیا جس کی وجہ سے وہ وہیں پر فوت ہو گیا تو وہی ویڈیو ابھی مصطفیٰ حنیف نے دیکھی ہے جس پر وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے اسی سے ریلیٹر سب ہی لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ یہ کہا یار ابھی جو ہے میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس کے اندر وہ پتنگ بازی کی ایسے جو ہے وہ ایکسیڈنٹ روائے یقین کریں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ بہت رونا آ رہا ہے مطلب اتنا دل خراشوا کیا ہو گیا وہ اور ویڈیو دیکھنے کے بعد میری عجیب سی ایک حفید ہو گئی ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ ایک ایسی تفریح ہے جو تفریح تفریح میں کسی کی جان لے سکتی ہے وہ بندہ مطلب آپ یہ سوچیں کہ ایک پتنگ بازی کی تفریح ہے اس نے کسی ماں سے اس کا بچہ چھین لیا بہت 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 دل دکھ رہا ہے اور مجھے نہیں سمجھ جا رہا ہے کیا بولوں بس لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں پتنگ بازی سے دور رہے یہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی شیطانی چیز ہے جو کسی کو بہت بڑا نقصان دے سکتی ہے دیکھیں ایک چوبیس پچیس سال کا لڑکا دنیا سے چلا گیا ہے چلی بھی اگلی ڈیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ ندیم مبارک اور آر ایچ ایس کے بارے میں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں سب کچھ ایکسپلین کیا تھا کہ آر ایچ ایس نے ایک آئی فون کا گیو اوے رکھا تھا جس پر ندیم نانی والا نے کچھ ویڈیوز وغیرہ بنائی تھی جہاں پہ انہوں نے بولا تھا کہ یہ فیک گیو اوے وغیرہ ہو رہا ہے اور وہ ان کو کوپی کر رہے ہیں تو اس سب کے بعد آر ایچ ایس نے بھی ایک سٹوری شیئر کی جہاں پہ انہوں نے انڈائریکٹلی اسی چیز کا ریپلائی کیا کہ وہ فیک گیو اوے وغیرہ نہیں کرتے آپ خود سن لے اس پاری میں انہوں نے کیا کہا یہ سب کرنے کی ریزن ہے کہ آپ آر ایچ ایس کی آڈینس ہو میں نے کل ریل میں بھی کہا تھا کہ آر ایچ ایس کی آڈینس کو دھوکا مطبع زندگی میں دھوکا میں خود برداشت نہیں کرتا تو میں کسی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں یہ بات آئی فون 15 پرو میکس کی نہیں ہے گیو اوے میں اگر میں ایک شرٹ بھی بولتا اس کو بھی میں اتنی ہی امانداری کے ساتھ وہ کرتا ہی تو آر ایچ ایس کی یہی سٹوری شیئر کرنے کے بعد ندیم مبارک نے آر ایچ ایس کو دوبارہ سے ریپلائی کرتے ہوئے کچھ یہ کہا تو دیکھ لیا کیا کہہ رہا ہے رانا حمدہ صاحب اپنی سٹوری میں کہ میں تو لوگوں کے ساتھ دھوکے کا سوچ بھی نہیں سکتا بھئی تم کیوں نہیں سو سکتے تم کو اللہ ولی ہو تم نے لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھلا ہے تم نے کہا میں اپنا 15 پرو میکس دوں گا اور تم جن اتنے لوگوں نے مجھے ریکارڈنگ سینڈ کیا اتنے لوگوں نے ریکارڈنگ سینڈ کیا کسی کو بھی آئی فون نہیں ملا اور ٹکا پہ تم نے ویڈیو لگائی ہے وہاں بھی کسی کو نہیں ملنا انسٹرگام بھی کسی کو نہیں ملنا وہ بھئی جو بندہ کمائی اپنی بیوی کی کھاتا ہو جو بندہ آپ لوگوں سے پیسے یوز کی خاطر اپنی بیوی دکھا کے لیتا ہو وہ آپ کو کیا آئی فون دے گا اب آپ ایمانی قرآنی خود بتائیں کہ جو بندہ اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہو وہ آپ کو آئی فون دے سکتا ہے یا میں تو نہیں مانتا اور وہ بھی اپنا فون کہتا ہے میں اپنا یوز والا فون دوں گا یار قسم خدا کی یار کس طرح کے یار یہ دھوکے باز لوگ ہیں انشاءاللہ تعالی اس کا میں نے پیچھا نہیں چھوڑنا اگر یہ چیلنج ایکسپ نہیں کرے گا اگر یہ تین آئی فون نہیں دے گا تو خدا کی قسم آر ایچ اس فراڈیا آر ایچ اس فراڈیا پورے پاکستان میں ہوگا چلی بھی ایگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ بلال منیر اور انس علی کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ بلال منیر نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جہاں پہ انہوں نے شاپی فائی والے سارے سکیم سے ریلیٹڈ بات کی تھی تو اس کے بعد لوگ انس علی کو بولنے لگے کہ انہوں نے آپ کو ٹارگٹ کیا آپ بھی ان کو ریپلائے کریں اس سب کے بعد انس علی نے بھی ریپلائے کرتے ہوئے ایک ویڈیو شیئر کی آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا تو ویڈیو والی سرکار جو بلال منیر ہے اس نے شاپی فائی ویڈیو بنائی تھی تو کافی لوگ میں اسے پوچھا تھے انس بھائی اس کو جواب دیں تو میں نے جواب پہلے اسے نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس نے میرے پہ نہیں ویڈیو بنائی اس نے اپنا پرسنل گراج نکالا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ ٹیک ویڈیوز بناتا ہے تو ایک ٹیک ٹاکر ہے جو اس پہ بار بار روست بناتا رہتا ہے تو اس میں آپ نے ویڈیو میں اس نے بار بار پانچ پانچ زار کی بات کی ہے وہ آپ کو پانچ ہزار روپے میں کورس بیچتا پھر رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی اور آپ لوگ بھی خرید رہے ہو اور پھر بعد میں خرید کے مجھے میسیج کر رہے ہو کہ بھائی یہ تو ہم سے سکیم ہو گیا ہے اس بندے کو تو آتا نہیں تھا تو اس لیے میں اس کو ریپلائیں نہیں کر رہا تھا ہوں کہ اسے مجھے ٹارگٹ نہیں گیا پر کیونکہ اس نے شاپی فائی کو بولا ہے کہ شاپی فائی سٹور سے کوئی پیسہ نہیں بنتا اور وہ اپنی بات کو خود کانٹریٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کا خود سٹور ہے سمانڈوٹ بھی کہ جس پہ ابھی بھی وہ ایڈس لیا رہا ہے اور وہ اپنے پروڈکٹس پیچ رہا ہے تمہیں یہ نہیں سمجھا دی کہ پرسنل گرس کی وجہ سے یا روام اگر ترقی کر رہی ہے تو کیوں اس کو ترقی نہیں کرنے دے رہے لوگوں کو کائنلی میس گائٹ کرنا چھوڑ دیں ویڈیو والی سرکار چلی بھی اگلی نیوز کی ارم بات کرتے ہیں جو کہ شامیر عباس شاہ کے بارے بھی ریسنلی شامیر عباس کا کامل آفتہ آپ کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ آیا جہاں پہ انہوں نے بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ بات کی اور وہیں پہ انہوں نے فیک پرانکس وغیرہ سے ریلیٹڈ بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ نادر علی کے سارے پرانکس بالکل فیک ہوتے ہیں مطلب کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے اپنے پرانکس میں بھی کچھ چیزیں فیک ہوتی تھی کچھ ریل ہوتی تھی لیکن نادر علی کے سارے پرانکس ہی فیک ہوتے ہیں تو آپ خود سن لیں سپاری میں انہوں نے کیا کہا تو آپ کے پرانکس کی کیا ریشو تھی کتنے زیادہ ریل تھے کتنے فیک تھے دیکھیں میرا یہ سیند ہے جب میں ملتے ہیں کہ ساموٹی پرسنٹھ ریکشن ہے میرے ہیں niż واقعے صرف اصلا ایسا ب��� Prayer کیا جب میں مرک کر دے ہیں 개 اجھے پرنک ہیں اور میرے ہیں میں ملتے ہیں کچھ لوگ کےbirا ناторنے دیا ہیں جسا کچھонь 젊سل تھے ہیں جسے کچھ لوگ راحتTransیار کے سEC ہے نادر علی نادرلی ساکتا ہوئی کہ推ستے والمیالی، اس جنہے دوبارے ہیں میرے سیٹری اطاف ہے ہماتے کے لوگ ح کے ش rescue ہمارے سال برح prevalent near ran فیک مطلب ٹھیک xz کہ یہ سیمتا کہ نادربھائی نے جتنے بھی لوگ رکھے وارے شرہے ورجل کردے ہیں تو وہ ٹی ٹ five thousand ٹ ون تربی thirty thousand اور بھائی صاحب پیسے رکھے ہیں پندرہ لہک طب sociale کھوز رکھے ہیں باقی لوگوں کی بہتPassی بہت dedے ہیں شرہے لوگوں ماں لگتے ہیں اور میرے گھر میں سناٹروں کی ٹیم کا ایک بندہ بھی آیا تو اس نے بھی سارا مجھے سین بتایا تو ایک وہ بھی فیکٹر تھا دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ لوگ صرف مجھے کہتے تھے کہ یہ فیک پرانکس بناتا ہے یہ فیک پرانکس ہے اور کوئی بھی فیک پرانکس نہیں ہے تو مجھے سارے only person who was targeted on social media تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر لوگوں کو بتا لگنا چاہیے کہ بھائی میں نہیں سارا ہی فیک پرانکس اور اس سب کے علاوہ شامیر عباس سے اسی پوڈکاس میں ڈکی بھائی سے ریلیٹیڈ بھی ایک کوئیسٹین کیا گیا جس کا ریپلائے کرتے ہوئے شامیر عباس نے کچھ یہ کہا شامیر عباس نے کچھ یہ کہا شامیدریس لوگوں کو تو جو کانٹنٹ کو بنا رہے تھے تو اب وہ کانٹنٹ جو ہے وہ خود بنا رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہو گے اس کے بارے میں ابھی تو سلا ہو چکی ہے ابھی سلا ہو گی میں چاہ رہا ہوں یہ سلا غلط ہے ویسے کہ آپ نے ویسے ایک ویڈیو بنا دی اس پہ کہ یار یہ تو ویڈیو مناتا ہے یہ ہجاب فلانا فلانا ٹھیک ہے بعد میں you're doing the same thing on social media لیکن پھر جب میں اس کو ملا اس نے مجھے سارا بتایا کہ اب الگوریتم یوٹیوب کا ایسا کہ چینج ہوتا رہتا ہے ٹرینڈ بھی چینج ہوتا رہتا ہے اگر آپ ٹرینڈ کو فالو نہیں کریں گے آپ کے 10 ملین سبسکرائبرز بھی ہوں گے آپ کی ڈیچ ڈاؤن ہوگی اور شامیر عباس نے اسی پوڈکاسٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ ان کو روز ویڈیوز بنانے کی وجہ سے کافی ڈیتھ ریٹس وغیرہ بھی ملے ہیں تو اگر آپ نے ان کا یہ پورا پوڈکاسٹ ایک نئے جا کر دیکھ سکتے ہو لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو چلے دوستو آج کے لیے مہرے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ